اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج سبتمبر انیس سو تراسی کی تئیس تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ تحریم کی اولی آیات سے ہو رہا ہے سابقہ دو درسوں میں اس سورت کی پہلی دو آیات کے متعلق کچھ تمہیدی یا تعرفی سے گفتگو ہوئی تھی پہلی آیت میں تو یہ تھا کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز کو جو حرام نہیں تھی اس کا استعمال اپنے اوپر پابندی آیت کر دی تھی اس کے لیے تو اس کے لیے بھی خدا کی طرف سے تمبیح آئی تھی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے غلط نتائج نکالے جا سکتے ہیں بعد میں جا کر کہ یہ چیز جو تھی یہ خدا کی طرف سے ہی حرام شہی تھی یہ سب چیزیں تفصیلی گفتگو صاحب کا درسوں میں ہو چکی دوسری آیت جو ہے اس میں یہ تھا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رازدارانہ طور پر کوئی بات اپنی کسی بیوی سے کہی اس نے کسی دوسری بیوی سے اس کا اظہار کر دیا اور اس سے پھر ذرا کچھ مناکشت سی ہوئی باہمی اور پھر وہ معاملہ جو تھا وہ صدر کیا یہ گھریلو زندگی میں میاں بیوی میں یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہو سکتی لیکن نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چونکہ قصوہ یا ایک نمونہ بننا تھا آنے والی امت کے لیے اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی یہاں کہیں کسی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ یا خدشہ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی وضاحت قرآن میں بتا دی ہے تو یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں حقیقت میں لیکن اس سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کا تعلق ہے ہم سے اور امت سے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے دوسری آیت جو تھی میں اس کی پہلے اطلاوت کر دیتا ہوں عام ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہوں بات ساتھ ہے ایک نکتہ اس میں ہے تھا ہے جس کی ذرا سی وضاحت وضاحت طلب ہے وہ آیت یہ ہے کہ نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے کوئی بات کہی اثرہ کے نفس کے اندر یہ بات آ گئی کہ وہ رازدارہ میں طور پر کوئی بات کہی تھی وہ کسی دوسری کسی دوسرے کو بتانا نہیں چاہیے تھا تو اس نے کسی اور کو بھی بتا دیا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کا علم ہوا یوں کہیے فرجمہ یا معنی کے اعتبار سے تو انہوں نے آپ نے اپنی پہلی اس بیوی سے کچھ بات کو بتا دی کہ اتنی سی بات مجھے معلوم ہوئی ہے باقی یہ چیز جو تھی کہ کس نے یہ کہا ہے کس نے بتایا ہے غالباً یہ بات تھی کہ جو نہیں کہی گئی قرآن نے اتنا ہی کہا ہے کہ اس کی کچھ بات اس سے کہہ دی اور کچھ بات نہ کہی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے علم ہوا تو یہ جو قرآن کی الفاظ ہیں وہ تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا ہے علیم الخبیر نے تو یہ یہ وہ نکتہ تھا تو میں نے کہا تھا تھوڑا سا وضاحت طلب ہے اگرچہ آپ احباب تو آپ برسوں سے درست سنتے چلے آ رہے ہیں آپ کو تو دکت نہیں ہوگی اس کی سمجھنے کی بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ علیم الخبیر سے مراد ہی وہ بیوی تھی جس کو اس کا علم تھا جس کو اس کی خبر تھی لیکن اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ علیم اور الخبیر ہے یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے مجھے بتایا معنی کے اعتبار سے تو یہاں یہ بات ہوتی ہے یہ پیدا کہ خدا نے جو بتایا وہ تو وہی ہوتی ہے اور وہی تو قرآن میں ہی آتی ہے تو قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے تو یہ بات اصولاً سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب اور انداز یہ ہی ہے کہ جو تیزیں عام حالات میں عام طور پر فطری طریق کے اوپر بھی کچھ معلوم ہوتی ہیں ان کی نسبت خدا کی طرف کر دی جاتی ہے بے شمار مقامات ہیں قرآن میں اور میں نے تو اس پہ ایک پورا مقالہ لکھا تھا تلو اسلام نے جو شاہ کیا تھا اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ جو اس انداز سے ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو خدا کی طرف منصوب کر دیا جاتا ہے اور پھر بات بنتی نہیں ہے تو ترہ ترہ کی تابیرات ہوتی ہیں اسے ذہن میں رکھئے میں وہ مختلف مقامات اس وقت نہیں پیش کرنا چاہتا بڑی تفصیل سے میں نے وہ مقالہ لکھ دیا تھا تقدیر کی گرہیں غالباً اس کا عنوان تھا تلو اسلام میں شاہد ہوا تھا اس کے علاوہ کئی اور مقامات بھی ہیں کہ وہ چیز جو انسان اپنی طرف سے کرتا ہے یا خدا کی دی ہوئی صلاحیت کی بنا پر کرتا ہے اسے خدا اپنی طرف منصوب کر لیتا ہے اس کی بیان مثال مثل سورہ معیدہ کی آیت چار ہے پانچویں صورت کی چوتھی آیت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم شکاری کتوں کو یا شکاری پرندوں کو صدھاتے ہو شکار کرنا اس علم کی دنا پر جو خدا نے تمہیں دیا ہے اب ظاہر ہے کہ شکاری کتوں کو صدھانے کا علم تو خدا نے کسی کو برائے راز نہیں دیا ہے یہ کیا بات ہے جی وہ علم جو خدا مِمَّا أَلَّمَكُمُ اللَّهُ وَاں ہے وہ علم جو خدا نے تمہیں جو سکھایا ہے اس سے تم اپنے ان کتوں کو صدھاتے ہو پرندوں کو صدھاتے ہو میں نے ایک مثال یہ عرض کی ہے کہ یہ چیز جو ہے فطری طور پر بھی جو چیز انسان اخذ کرتا ہے حاصل کرتا ہے جس کا علم حاصل کرتا ہے اسے بھی خدا اپنی طرف منصوب کر لیتا ہے میں یہ چیز کسی دوسرے وقت پر عرض کروں گا کہ اسے اپنی طرف وہ کیوں منصوب کرتا ہے اور کن حالات میں منصوب کرتا ہے یہ بھی ان مثال تو موجود ہے نا کہ شکاری کتوں کو جو سکھاتے ہیں صدھاتے ہیں تو وہ تو وہ طریقہ ہوتا ہے جو انہوں نے یا تو اپنے مزرگوں سے سیکھا ہوتا ہے استاد سے سیکھا ہوتا ہے یا اپنے طور پر اس کو اخذ کیا ہوتا ہے یا مرتب کیا ہوتا ہے لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ اس علم کی بنا پر تم سکھاتے ہو جو اللہ تمہیں دیتا ہے یہ ایک مثال یا علمہ بالقلم جو قرآن نے کہا ہے خدا نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا تو افسیری بات ہے کہ خدا تو نہیں سکھاتا نا یہ اس طرح قلم سے لکھنا یہ کیا بات ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو صلاحیت خدا نے تمہارے اندر رکھ دی ہے اس بنا پر تم ایسا کرتے ہو اگر یہ ذہن میں بات رکھ لی جائے تو بہت سے مقامات صاف ہو جاتے ہیں وہ میں نے ارس کیا نا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر تفصیل میں میں جاؤں اس وقت نہیں جا سکتا کبھی اور ارس کروں گا کہ آخر میں اللت العلل یا مسبب الاسباب دو فسٹ کاؤز جسے آپ کہیں گے کڑیاں میں لاتے چلے جائے تو آخر میں یہی بات ہوگی کہ وہ خدا کا عطا کردہ ہی وہ عطا کردہ صلاحیت ہوتی ہے جس کی بنا پر انسان کرتا ہے کبھی اس کو خدا اس انسان کی طرف منصوب کر دیتا ہے کبھی خدا اپنی طرف منصوب کر دیتا ہے تو بہرحال یہ تو جو یہ جو کہا حضور کی زبانے مبارک سے کل آیا گیا کہ مجھے سکھایا علیم و خبیر نے تو یہ وحی کی روح سے ایسا نہیں تھا کیونکہ قرآن میں یہ نہیں ہے اور وحی قرآن ہی کی اندر ہے بہرحال بعد آپ نے یہ کہہ دی کہ مجھے یہ علم ہو گیا اس کے متعلق میں نے جیسا عرض کیا ہے اس قسم کی اختلافات میاں بیوی میں ہوتے رہتے ہیں لیکن قرآن گھر کی زندگی کو پورا پرستکون بنانا چاہتا ہے بڑا خوشگوار رکھنا چاہتا ہے اسے وہ جنت جنت کہہ کے بکا رہا ہے اس نے سورہ باقرہ میں اس زندگی کو جو گھر کی زندگی سکون اور مودت اور رحمت اور سکینت کی زندگی ہو اسے اس نے جنت کہہ کر بکا رہا ہے تو اس جنت کی زندگی میں اگر ذرا سے بھی کہی خلش واقعہ ہو جائے تھوڑی سی بھی پھانس چپ جائے تو وہ بات باتی رہتی نہیں ہے یہ واقعات اس لیے بتا دیئے ہیں کہ اور تو اور رسول کی زندگی میں بھی ایسے واقعات آگے تھے آسکتے تھے جس میں کچھ اختلاف گھر میں پیدا ہو سکتا اختلاف کو سلجھانے کی شکلیں قرآن نے بتا دی ہیں اور اگر کوئی صورت ایسی باقی نہ رہے تو ہمارے لیے اس کے اندر تلقین یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم گھر میں مناقشات اور اختلافات کی زندگی جہنم کی بسر کرو بہتر یہی ہے کہ پھر الگ ہو جاؤ کیونکہ ازدواجی زندگی تو ازدواجی اس وقت تک ہی رہے گی جب کامل ہم آہنگی ہو میاں اور بیوی کے اندر اور بعد یہاں یہ کہی وہ جو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ وہ جی تلعاق جو ہے وہ عورت کہتی ہے کہ آہ میں تو خودکشی کرلوں گی مار جاؤ گی اس جہنم میں زندگی بسر کرلوں گی یہ عذاب برداش کرلوں گی میں تلعاق بھی زندگی نہیں متعلقہ ہمارے ہاں بھی بڑی بڑی مجلوم نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اسے یہ سارا ہندو معاشرت کا اثر ہے کیونکہ ان کے ہاں تو تلعاق تا تو سوال نہیں ہے بیوہ تک کی شادی نہیں ہو سکتی تو یہ جو چیز ہے قرآن نے یہ بات کہی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے ہم آہنگی نہ رہے اور اس کے صورت کوئی باقی نہ رہے وہ پیدا کرنے کی خلافات مٹانے کی تو اس قسم کی گھر کی زندگی کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ الگ ہو جاؤ اور اگر ضرورت ہے پھر شادی کرنے کی تو آج ہی زندگی کی تو ہم آہنگ اور ہم خیال اور ہم مسلک اور ہم عقیدہ ہم نظریہ ہم مزاج ہم طبیعت دو بیویاں اور ہیں عورتیں اور ہیں ان سے شادیاں کر لی لیے مسئلہ آسان ہے میرے ساقی نے ادا کی ہے میں بے درد و ساف رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے ہمارے ہاں جو متوارس خیالات چلے آ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ہاں پیچیدگیاں پیدا کی رہتی ہیں قرآن سے تو نہیں اور پھر اگلی بات جو قرآن نے کہی ہے سورہ نساہ میں ہی ہے کہ اذا تمہیں یہ سیز کا خوف ہو کہ اس طرح سپریشن سے طلاق سے علیتگی سے مشکل ہو جائے گی معاشی مشکل ہو جائے گی دکھتیں ہو جائیں گی خاص طور پر عورت کو یہ خیال آئے گا اور یہی وہ خیال ہے جس کی وجہ سے وہ اس جہنم کی زندگی کو ترجیح دیتی ہے علیتگی کی اوپر یہ کل کو کھائے گی کہاں سے ہو قرآن نے یہ بات وہاں کہی ہے کہ اس کی ذمہ داری تو اس نظام پر ہونی چاہیے کہ جو خدا کے نام پر مملکت اور حکومت کا نظام تم قائم کرو وہ دیکھے کہ کوئی کسی قسم کی معاشی مشکلات میں نہ رہے معاشرتی مشکلات میں نہ رہے یہ تمہارے کہا گیا ہے کہ مت فکر کرو اس کے متعلق جسے پھر وہاں اس نے یہی کہا ہے کہ اللہ تمہارے لئے سامان پیدا کر دے گا تو اللہ تو انسانوں کے ذریعے سامان پیدا کرتا ہے تو اسلامی حکومت یا مملکت کا تو یہ فریضہ بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر کسی وجہ سے بھی فرض کرو کہ وہ کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور ایسا درمیانی عبوری وقت ہے کچھ وقت کے لئے تو اس نے قرآن میں ہی یہ قوانین دے دیئے کہ پرویئن اس کے لئے کی جائے اس خامن کی ذمہ داری یہ ہو اور اس سے آگے بعد بڑھ جائے تو یہ کہا ہے کہ یہ وہ جو نظام معاشرت ہے نظام حکومت ہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ محتاج نہ ہوں اور میں اس لئے نہ جکڑی رہے اس جہنم کی زندگی زندگی کے اندر کہ اس کے بعد میرا یہ اقتصادی مسئلہ کیسے حل ہو عجیب چیزیں قرآن کے اندر عظیب آ دیئے وہ جہنم نہیں بناتا اسی لئے یہ کہا آگے میں نے عرض کیا نا کہ معاملہ میم بیوی کی آپس میں تھوڑے سی اختلاف کا تھا لیکن چونکہ اس کی اہمیت امت کے لئے تھی قرآن نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے یہ چیز سورہ احضاب میں بھی آئی ہے وہاں اگر حوالہ ہے میرے پاس تو ابھی میں عرض کر دیتا نہیں تیتیس بٹا اٹھائیس تیتیس بٹا اکیاون وہاں بھی یہ چیز آئی ہے عزواج متحرات کی طرف سے ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ مطالبہ تھا وہ مطالبہ گیا تھا یہ اس زمانے میں عزور کے ہاں پروٹیکشن کے لئے حفاظت کے لئے یہ آئی تھی قریباً قریباً ساری کوئی بیوہ تھی کوئی متعلقہ تھی کوئی چھوڑی ہوئی تھی محتاج تھی لیکن تھی بہت انچے گھرانوں کی حضور کے اس دامن آفیت میں انہوں نے پناہ لی زندگی جیسی تھی وہ تو معلوم ہے بعد میں ایک حکومت ملی مملکت ملی دس لاکھ مربع میل کی مملکت کے سربراہ تھے نظر آتا ہے کہ جیسا کہ تب ہی طور پر ہونا چاہیے ان عزواج متحرات کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہماری زندگی کچھ آسائش کی ہونی چاہیے یہی ہے وہ جو وہاں بات ہے حضور نے فرمایا کہ اس گھر میں تو زندگی ایسے ہی بسر ہوگی کیونکہ سربراہ مملکت اسلامیہ تو گیہوں کی روٹی اس وقت کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملتی ہے تو یہ گھر تو غریب ترین گھر رہے گا معاشرے کے اندر اب تم خود فیصلہ کرلو اس کے لئے اب تمہیں شاید محتاجی بھی نہ ہو تمہیں اور سہارے مل سکتے ہوں حاصرے مل سکتے ہوں تو میری طرف سے اجازت ہے تم وہاں جا کے خوش رہ سکتی ہو تو میں تمہارے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہتا تم چلی جا لگتی ہو کوئی بات نہیں یہ بھی بڑی اہم کی کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے اور بیوی یہ کہے کہ میں ان حالات میں یہاں نہیں رہنا چاہتی سوران نے کہا ہے کہ حضور نے فرمایا میں نہائیت خوش دلی سے خندہ پیشانی سے تمہیں رخص کر دوں گا بڑی انددی سے رخصت کروں گا تمہیں تو ایسے وقت میں خود خامند کے لئے ضروری ہے کہ وہ بڑی خندہ پیشانی سے علیرگی اختیہ اور خدا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ہن کو ہن ازواج کو جو بھی وہ تھی تو جیسا میں نے پیشنی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہماری تو صورت یہ ہے کہ یہ جو قرآن نے اس کے اندر سے نکات بیان کی ہے یا ہمارے لئے جو تعلیم دی ادھر تو کسی کی نکات نہیں جاتی قریر ساری یہ ہو رہے یہ ہزار برس سے کہ وہ کون سی بیوی تھی جس نے یہ کیا اور وہ کون سی تھی جنہوں دوسر کے رات میں اندر شویق ہوئی چلے جا رہے ہیں احساب اس کے اوپر کتابوں کے کتابیں لے کی چلی جا رہی ہیں یعنی جس بات کو تو قرآن نے بتایا نہیں حضور نے خود نہیں وہاں کو نام لیا اور وہی جو میں نے پچھلا درس بڑا اہم تھا اس اعتبار سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجوع کہاں کیا جائے گا وہ وضعی حدیث بنا دی گئی ایک تاریخ لکھ دی گئی اس کے متعلق دھائی سو سال کے بعد اور وہ جو اریجنل سورس کوئی ہو سکتا تھا معلومات حاصل کرنے کا مدینے کی مملکت کا ریکارڈ وہ سارا تلف کر دیا گیا مجبور کر دیا امت کو کہ ان کے لیے صرف یہی چیزیں جو انہوں نے وضعی طور پر بنائی تھی یہی ان کے لیے سرچشمہ رہے معلومات کا اور اس میں یہ اب داستانے شروع ہو گئے حدیث کی کتابوں میں بھی تاریخ میں بھی کون سی یہ بیویاں تھی پھر چلے آگے کس ساتھ ہو جو خود ہی پھر تیہ کرنا ہو جی چاہے کہتا چلا جائے بارال خدا نے یہ کہا ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا دل میں اس کا احساس تو پیدا ہو رہا ہے کہ یہ غلط بات ہو گئی تو جب احساس پیدا ہو گیا ہے تو عجیب بات تو پھر کھل کے اطراف کرو معاملہ صاف ہو جائے یہ جو ہے نا ان تطوبہ الاللہ توبہ کرنا یعنی یہ بات کہ تمہارا دل جو ہیں وہ تو مائل ہو رہے ہیں تو ہوتا ہے نا ایسے میں کہ پھر اس کا کھلے بندوں اطراف اور اظہار کرنا تو کہا جب یہ چیز ہے تو پھر بات صاف کر لو معاملہ صاف ہو جائے گا اور اگر اس کے باوجود تم آپس میں یہی سمجھتی ہو کہ نہیں رسول کی مخالفت ہی کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کے بعد وہ علیتگی ہو جائے گی یہ سوچ رکھو کہ تمہاری اس علیتگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہمارا تمہارا محتاج نہیں ہے اس کے تو دوستدار اس کا ہلپر اس کے مددگار اس کے والی خدا ہیں جبرید ہے جو وہی لاتا ہے مومنین ہیں ملائکہ ہیں وہ سب اس کے مددگار ہوں گے اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اسے کوئی احتیاج ہے کہ وہ اس قسم کی زندگی کا اختلافی کی ہو مجبور ہو جائے بسر کرنے کی اوپر یہ بات نہیں ہے نہ تم مجبور ہو نہ وہ مجبور ہوگا اگر معاملہ سپریشن تک پہنچ گیا علیت کی تک پہنچ گیا تو پھر وہی بات آگئی بات تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی ہویاں مل جائیں گی کہا یہ کہ خدا ان کی جگہ اور بیویوں تبدیل کر دے گا دیکھا نا وہی پھر بات جو میں نے عرص کیا ہے اب یہاں سے پھر وہ بات چلی وہ جو ہمارے ہاں کے قدیانی نبی نے بتائی کہ آسمان پہ نگاہ ہو جاتا تھا وہ کہتے ہیں نا یہ جو خدا نے کہا کہ ہم تمہیں نے دیا اور بیویوں بنا دیں گے تو وہ خدا نے بنائی تھی اصل میں رسول کا اس میں کوئی جائز نہیں تھا یہ ایک نقطہ جو ہے اس کو نظر انداز کر دینے سے میں نے گزارش کیا ہے نا کہ ہزار قسم کی پیتیدیاں پیدا ہوتی ہیں کہ بتائیے کہ یہ جو خدا نے کرا کہ ہم تبدیل کر دیں گے ان کی جگہ دوسری بیویوں تو بارال یہاں تو نوبت ہی نہ آئی لیکن انہوں نے کہہ تو دیا نا کہ خدا نے کہا کیا کرتا ہے یہ بہت وہ بات جو خدا منصوب کرتا ہے اپنی طرف جو بات خدا کے قانون کے مطابق کی جائے اسے بھی وہ اپنی طرف منصوب کرتا ہے بیوی کا انتخاب تو قرآن میں جتنی ہدایات دی ہیں اس کے مطابق ہوا نا اس جہد سے بھی وہ اسے اپنی طرف منصوب کر دیتا ہے کہ اگر ان قوانین اور ہدایات اور تلقینات کے مطابق انتخاب تم کرو گے تو گوئے یوں سمجھے یہ خدا نے انتخاب کیا ہے بات بڑی واضح ہے کسی کی ہدایت کے مطلق کوئی کام کچھ کرے تو کہا جا سکتا نا کہ یہ تو اس نے ہماری مرضی کے مطابق ہمارے کہنے کے مطابق کیا ہے تو گوئے ہم ذمہ دار ہیں ہم نہیں کیا یہ اس انداز سے باتوں کو سمجھنا چاہیے تو اگر یہ ہوا تو کوئی بات نہیں ہے وہ تم سے بہتر اور بیویاں اب یہ جو آگے ہے نا کہا گیا کہ وہ بیویاں ان کی خصوصیات کیا ہوں گی وہ حضور کی بیویوں کے متعلق نہیں کہا ہے قیامت تک یہ تلقیم دی ہے کہ انتخاب کرنا ہو اگر تم نے آپس میں میاں بیوی کہا تو بیوی کی یہ کوالیفکیشن ہونی چاہیے اور بیوی کی یہ ہونی چاہیے تو دوسری طرح میاں کی بھی یہ ہونی چاہیے تو یہ جو آگے کہا گیا ہے نا یہ انتخاب کے لیے قرآن نے ایک ہدایت دی ہے کہ یہ یہ کوالیفکیشن ہونی چاہیے عورت کے اندر اور پھر وہ ہے جو ہم اہنگ تمہارے ساتھ ہوگی کیونکہ تمہارے اندر بھی یہ کوالیفکیشن اور خصوصیات ہیں کہ وہ مسلمات ہیں قوانینِ خداوندی کے سامنے جھوکی ہوئی لیکن جبر سے جھوکی ہوئی نہیں عجیب چیز ہے مسلمات یہ کہہ کے یعنی دوسرے مقام کے اوپر مسلمون مسلمات عورت مرد عورت مرد عورت مرد دونوں گنائے گئے ہیں ان صفات میں یہاں کیونکہ بات عورتوں بھی ہو رہی تھی اس لیے کہا کہ وہ کیا ہوں گی اب پہلے کہا ہے مسلمات اور ساتھ یہ ہے مومنات بات پہلے ذہن میں خیال ابرتا ہے کہ مومن جب وہ ہو گئی تو پھر تو وہ مسلم تو ہو گئی لیکن بڑا اس میں عجیب فرق ہے مسلم تو ہوا سمیٹ کر دینے والا سرنڈر کر دینے والا جھک جانے والا قانون کی اطاعت اختیار کرنے والا اختیار تو دو طریق سے بھی کیا جا سکتا ہے نا کسی جبر کے مطابق بھی کیا سکتا ہے خواہ پرے دل کے جبر سے ہو باہر کے کسی جبر سے بھی ہو اگر وہ قانون کے سامنے جھک گیا ہے تو وہ مسلم تو ہو گیا اس اعتبار سے کہ اس کے معنی یہ جھک جانے والا ایک جھکنا یہ ہے دوسرا جھکنا یہ ہے کہ دل اس کی تصدیق کرے کہ یہ قانون صحیح ہے جس کے سامنے میں جھکا ہوں یوں مومن ہوتا ہے وہ تو کسی کے جبر سے کسی قانون کے اطاعت کرنے اس سے مومن نہیں ہو سکتا انسان یہ سمیشن ہوگی یہ سرنڈر ہوگا زبردستی جھک جانا ہوگا زبردستی بھی جھکا جائے گا اور دوسرا جھکنا یہ ہے کہ دل اس کی تصدیق کرے کہ یہ واقعی صحیح چیز ہے اور مجھے اس کی اطاعت کرنی چاہیے یوں ہوتا ہے مسلمات کے ساتھ مومنات کانتات ان عجیب عجیب الفاظ ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک درست کا متقاضی ہے آپ کو یاد ہوگا یہ الفاظ پہلے بھی آئے تھے ترجمہ تو اس کے یہی ہوتے ہیں فرما بردار تابعہ دار تو قرآن اتنے الگ الگ لفظ کیوں لاتا ہے ایک ہی لفظ کہا کہ بات خدم کر رہی چاہیے تھے کانتات مثال کے طور پر میں نے سمجھایا تھا جو عرب جہاں یہ لفظ استعمال کرتے تھے وہ جاتے تھے سفر میں تو پانی کی بڑی دکت ان کو ہوتی تھی اور پانی سب سے زیادہ متائے عزیز تھی زندگی کا انحصار اس پہ تھا اور سیگستان میں پانی ملتا نہیں تھا تو وہ مشکیزیں ملے لیتے تھے جن میں پانی بھرتے تھے اس طرح مشکیزہ ہوتا تھا کہ وہ ویسے تو ہر جگہ سے سلا ہوا ہوتا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ٹکے اور اس کا مو جو تھا وہ بانڈا ہوا ہوتا تھا اس طرح سے کہ وہ اپنی راستے میں ایک قطرہ بھی نہ ٹکے جہاں پانی کی ضرورت ہو آسانی سے پانی نکل آئے اس کو اسے کہتے تھے وہ مشکیزہ کانت عورت کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اب یہ بات میں بھی اشارات ہی میں کہوں گا جو صلاحیتیں ہیں عورت کے اندر اگر وہ جہاں جی چاہے یا جہاں جی چاہے ان کو کھول دے مومن نہیں ہوگی کھولنے سے انکار کر دے پھر بھی وہ مومن نہیں ہوگی کھولے وہاں جہاں خدا کے قانون کا تقاضہ ہو تو کانت ہو جائے گی عزیزہ نے مومن میں پھر بعض بار عرص کرتا ہوں قرآن کے الفاظ پر بڑا غور کیج کیجئے معاف رکھی اگر میں مہنک ہے میں نے آپا حباب کی یہ محنت جو ہے اس کو بچا لیا ہے لغات القرآن لکھ کر عرب ان الفاظ کا کیا معنی لیتے تھے نزول قرآن کے زمانے میں اس کتاب میں آپ کو یہ ملے گا اور وہی سے قرآن کے جب یہ الفاظ کے معنی ہم متعین کر لیں گے بہت آسانی سے قرآن کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا پھر بہرحال قانتاتن تائباتن ٹھیک ہے کبھی کبھی کچھ لگزش ہو جاتی ہے قرآن انسان کی اس کمزوری وہ اعتراب کرتا ہے کہ یہ ہوتا ہے لیکن ایک تو یہ ہے کہ لگزش ہو اور اس پہ اسرار کر کے جمع رہے وہ کہتا ہے یہ تو گیا جہنم دوسرا یہ ہے کہ لگزش کے بعد احساس ہو جائے کہ یہ غلطی ہو گئی نرامت ہو جائے اس کے بعد پلٹ آئے اس سے چھوڑ دے اس کو تو اسے توبہ کہتے ہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے اگر کسی وقت آ وہ عورتیں جن میں یہ بھی صورت خصوصیت ہو کہ کبھی کسی طرح سے کوئی لگزش ہو جائے گھر میں تو اس احساس کے بعد اس سے لوٹ آئے پھر ابھی ابھی کہا ہے نا کہ تمہیں احساس تو پیدا ہو گیا کھلے بندوں بات کیوں نہیں کرتی تو توبہ یہ ہوگی احساس کے بعد اس کا اعتراف کر لینا اور اس میں پھر اصلاح پیدا کر کے واپس اس مقام پہ آ جانا جہاں سے قدم غلط طرف اٹھا تھا اسے عربوں کے ہاں توبہ کہتے تھے تائبات ہیں عابدات ہیں بھی بھی یہ مسلمات ہیں جھکنا ہی ہے مومن تسلیم کرنا ہے عبدیت کے اندر یہ تیز ہوتی ہے یعنی وقف کر دینا اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے عربوں کے ہاں تو کیونکہ غلامی رائی تھی غلام اپنے مقاصد نہیں رکھتا تھا مالک کے مقاصد جو تھا ان کو بروے کار لانے کا ذریعہ بانتا تھا خدا نے جب عبد کہا ہے تو وہ بات غلامی کی تو نہیں لیکن کہا یہ تھا کہ مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کو خدا کے بتایا ہوئے مقاصد کے لیے وقف کر دے جس طرح ایک غلام اپنے مالک کے مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے یہ معنی ہوتی ہے خدا کا عبد ہونے اور سب سے بڑا عبد قرآن نے جو کہا ہے رسول کو عبد کہا ہے اب بھی اعلان جو کیا جاتا ہے پانچ وقت مناروں کی اوپر سے عبدہو ورسول بلانتری مقام جو ہے عام انسان کا تو ایک طرف ایک رسول کا بلانتری مقام جو ہے وہ خدا کا عبد ہونا ہے عابدات سائحات عورتوں کو ہمارے لیے تو یہ گھر میں باندھ ہوتی ہے قرآن کے اندر یہ خصوصیت بھی بتایا جاتی ہے سیر میں باہر سفر میں ساتھ جانے والی قرآن نے خصوصیت بتائی ہے کہ وہ گھر کے اندر میز ڈال روٹی کو تک کے لیے ہی نہیں ہے کہ سفر میں جانا ہے یاد میں جانا ہے اس کے لیے ساتھ جانے والی ہیں یہ بھی خصوصیت ہونی چاہیے صحیح بات ہے موابطارن کوئی بات نہیں یہاں دوسری بات بھی کہہ دی خواہ وہ غیر شادی شدہ بھی ہوں یا اس کے بعد شادی شدہ بھی ہوں بہلا ہوں متعلقہ ہوں وہ بات جو ہندو کی معاشرت سے ہمارے ہاں گھر کر گئی کہ بیوہ اور متعلقہ جو ہے اس کے ساتھ شادی میں کچھ دل کے اندر کبھی اسی سی آتی ہی ہے قرآن نے یہ رسول سے متعلقہ کہہ دیا کہ یہ بات نہیں ہے تو عورت عورت ہوتی ہے اگر اس میں یہ صلاحیتیں ہوں تو یہ ہے جس کے یہ انتخاب کرنا ہو تو اس میں یہ میار اپنے سامنے رکھو اور یہ کرنے کے بعد کہا اب میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ بات قرآن ایک خاص واقعہ کی بیان کر رہا ہے نتیجہ اس کے بعد جو اخذ کرتا ہے وہ ہے جو پھر قیامت تک کے لئے تعلیم یا قانون بن جاتا ہے اگلی آیت میں بات ساپ ہو گئی آئیو اللہ زینہ آمنوں قو انفسکم واہلیکم ناروں اے جماعت مومنین اے امت مسلمہ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی زندگی سے تو اپنے آپ کو بچانے کی بات نہیں کی واہلیکم بھی کہا اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اب اہل میں بات گھر کے اندر سے شروع ہوگی کسی اہل اور ایال کہا جاتا ہے لیکن اہل کا لفظ بڑا جامعہ ہوتا ہے وہ سارے آپ کے آن کی پارٹی کے لوگ بھی اہل ہوتے ہیں آپ کے قوم بھی آپ کی اہل ہوتی ہے ایک مملکت کے باشند حکومت کے بھی اہل ہوتے ہیں یہ لفظ ان تمام معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی تمہارے حلقہ ذمہ داری کے اندر آتا ہے گھر کے انسان ہوں یا باہر کے بھی ہوں سارے اہل ہو جائیں گے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور ان کو بھی جہنم سے بچاؤ یہ ذمہ داری آید ہو جاتی ہے سربراہ کے اوپر کہ وہ خود بھی بچے جہنم کی زندگی سے ان کو بچائے اور ابھی جہنم کی زندگی قرآن نے بتائی گھر کے اندر کیسے شروع ہوتی ہے بچاؤ نار کے متعلق پہلے بھی یہ آیا ہے سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے وہ جہنم کے عام ترجمہ جو انسان تو بہار حال ٹھیک ہے وہ یاد ہے آپ کو جو اقبال کی نظم ہے پھر دورادوں انسان کس طرح سے جہنم قائندن ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اوپر گیا شائران انداز سے دیکھا سب کچھ جنت بھی دیکھی محسار بھی دیکھی وہ افسی کے اوپر میں اپنے ساتھ جو تھے سرشتہ گائی بھی رہا اسے کہا کہ جہنم کا بھی سنتے ہیں اس کے مطلق بھی دیکھ لوں میں ایک جہنم کے نظر کے وہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ ساتھ ہی تو نے لکھا کہ وہ مجھے وہ جا 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 کے دیکھا بڑے بڑے شولے ہوتے ہیں آسم آگ بڑھت رہی ہوتی جھولت رہ ہوتے ہیں وہ تھنڈا تھار وہ نظر آیا میں نے کہ یہ جہنم کہ جہنم ہے وہ جو آگ کے شولے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اس نظم دیکھنے والی اس نے کہا آگ کے شولے اس میں نہیں ہوتے اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے دلوں کو گھیر لیتی ہے تو دلوں کو گھیر نے والی آگ جو ہے باہر سے تو اس قائند نہیں ہوتا عزیز آنے مال جہنم ہر فرد کا اس کے سینے میں ہوتا ہے اس دنیا میں بھی جہنم میں ہوتا ہے اس جہنم کو لے کے آگے چلتا ہے باہر قائند نہیں تو کے رہایہ کو اور قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر مقالم ہیں وہاں جہنم کے اندر یہ قائدین کے یا لیڈروں کے اور ان کے ساتھ جو ان کے فالورز ان کو کہہ دیجئے متبعین کے وہ ان کو النام دیتے ہیں کہ تم نے ہمیں مروا دیا وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں تبعہ کر دیا تو یہ ہجارہ اور انناس جو جہنم کے ہیں قرآن نے یعنی عربی لسان عرب کی اس کے اندر یہ معنی دیئے ہوئے بارحال اور اگر وہ وہاں جہنم کے متعلق تو میں نے جیسا عرض کیا آج کی شعوری سطح پر ہم اس زندگی کے متعلق کچھ نہیں سمجھ سکتے وہاں شعور کی سطح ہی بدل جائے گی تو اس لیے جو چیزیں قرآن نے تشبیح کے طور پر یا مثال کے طور پر بیان کی ہیں ان کو حقیقت پر محمول نہیں کرنا چاہیے کہ واقعی آگ کے بڑھتے ہوئے شولے ہوں گے ان دکڑیوں کے بجائے پتھر ڈالا جائے گا قرآن نے مثالی طور پر تمثیلی طور پر تشبیح طور پر ان حقائق کو بیان کیا ہے جو آج کی شعوری سطح پر ذہن انسانی میں آ نہیں سکتے وہ اس کے اوپر دروغے جو مقرر ہوئے ہیں بڑے سخت گیر قسم کے واقع ہوئے ہیں اور ان کی قیفیت یہ ہے ملائکہ کے مطلق دوسرے مقامات پر بھی بھی ہے کہ وہ جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں اس سے انحراف نہیں برتے معصیت نہیں برتے برخلاف ہی نہیں کرتے پھر بات آگئی ملائکہ جی اور اس کے مطلق کو متعدد بار بھی محرز کر چکا ہوں کہ یہ قوتیں ہیں خدا کے پروگرام کو بروے کار لانے کی خارجی دنیا ہمارے ہاں کی جو ہے جسے فطرت کی دنیا کہتے ہیں وہ فطرت کی قوتیں وہ کرتی ہیں انسان کے اندر کی قوتیں جن کو اب اس دور کے اندر سائیکولوجیکل اندینشن کہتے ہیں خدا کے عالم عمر کے اندر یہ قوتیں کیسے کہا فرما ہے ہم نہیں جان سکتے ایک بات قرآن نے یہ کہی کہ انہیں اختیار اور ارادہ نہیں دیا گیا کہ وہ خود ہی وہ قوت اپنے آپ کو جس طرح جی جائے استعمال کرے وہ خدا کے احکام کے مطابق سب کام کرتے ہیں اختیار اور ارادہ نہیں ہے اختیار اور ارادہ عزیز عن من جہاں اس میں اختیار اور ارادہ صرف اوپر خدا کو حاصل ہے نیچے انسان کو حاصل ہے خدا کا دیا ہوا اس حد تک جس حد تک اسے دیا گیا ہے اس کے سوا فرشتوں کو بھی نہیں اختیار اور ارادہ نہیں اب یہ چیز کہی مومنین سے گھروں کو جہنم نہ نہ بناو معاشرے کو جہنم نہ بناو ورنہ وہ جہنم ایسا ہے جس کے اوپر مستبد حاکم مستبد عوام اناثر ملائقہ قوتیں ہم مسلط کر دیتے ہیں اور وہ بڑے سخت گیر ہوتے ہیں جہنم کا معاشرہ یہ ہوتا ہے جہنم کے معاشرے کے یہ سخت گیر در ہو گئے ان کا جو ہیڈ ہے وہاں اس کا تو نامی مالک رکھا ہوا ہے انسان اگر کسی کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ بڑا جہنم کوئی نہیں ہو سکتا یہ تو صرف خدا کا عبد ہو سکتا ہے کسی اور کا نہیں کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے جہنم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ اور اسی لئے جہنم کے ہیڈ جو دروگہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا نامی مالک رکھا ہے قرآن ایک طرف ممنین سے یہ کہا اور دوسری طرف یہ جو انکار کرتے ہیں خدا کے ان قوانین سے ان سے کہا کہ پھر اب تو تمہیں اختیار ہے جی چاہے تو یہ راستہ اختیار کرو جی چاہے دوسرا راستہ اختیار کرو لیکن جب جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس کے نتائج جب سامنے آئیں گے اس وقت تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کی جا سکے اس وقت جو کچھ تم آج کر رہے ہو اس کے نتائج تمہیں بھوغتنے پڑھیں گے اس لیے اب تو وقت ہے کہ تم معذرت کر لو پلٹ آؤ اصلاح کر لو لیکن ظہور نتائل کے وقت پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت تم معذرت کر جب پرچے دیکھے گئے ممتہن نے مات دے دیئے اس وقت یہ کہنا کہ میں ایسا فلان سوال کا جواب اب میں صحیح لکھ پہلا رکو یہ ختم ہے شاید وقت مل جائے معذرت ہوں کے یہ آیت ہیں ختم ہوگی تو یہ پارہ اٹھائیس ختم ہو رہے گا اور یہ ایک اہم چیز ہے اگلے درس میں مرز کر ہو ہے آٹھمی آیت ہے یائیو لذین آمنو توبو الی اللہ توبت نسوح آسا ربکم این یکفر انکم سییات ویدخل کم جنات تجری من تحت الانحار یوما لا یخذ اللہ النبی والذین آمن مع ہوں باقی آیت کا حصہ بات میں تلاوت کروں بڑی اہم چیز کہا یہ ہے ایمان اللہ نے والو خدا کی طرف رجوع کر کہیں کوئی حلق دش بھی ہو گئی ہے اتراک کر اور اس کے بعد اس مقام پہ آجاؤ کہ جہاں سے تمہارا قدم غلط راستے کی طرف اٹھا تھا دوبان کے اعتبار سے تابع اس کو کہت نہیں یہ کرو اب دوسر مقامات میں یہ کہا گیا کہ ایسے بات پھر کہ دیا کہ نہیں سب میری توبہ تو وہ ہی بات جو آپ کو یاد ہے جو جس نے کہا تھا کہ سگر چھوڑنا بڑا مشکل ہے نہیں چھوڑتا کہنے کہ با کیوں نہیں چھوڑتا کہ آسان ہے کہ نرح کیسے کہ ہم نے بیز دوبہ چھوڑا یہ بیز دوبہ جام میں توبہ شکن توبہ میری جام شکن سامنے دھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا ایک یہ تھوڑا سا عدب سے بھی دلچسپی رکھتا ہوں ہوا ہی دعا جاتا بشرت ہے کہ ان عربوں سے پوچھا جائے کہ بھر ماں نے اس کے کیا ہے نصوحن تو نصیحت ہوا سیدھی بات نہ سے ہمارے ہاں نصیحت کرنے والا نصیحت کا لفظ ہم ہے یہاں سے انہوں نے کہا بات ہے کیا ناصے کہتے برزی کو منصاص ہوئی کو کہتے لیکن اس میں خلوص ہونا چاہیے نوٹے کپڑے سے شہد کو اگر چھانا اور پونا جائے تو جس طرح سے خالص شہد نکلتے نکلتا نکلتا پروسس کو بھی نصیحت کہتے تھے تو اس میں خلوص بھی ہونا چاہیے اس خلوم نہ ہو کے سیا ہوا اور پھر وہ وہاں سے نہ پھٹے یہ ہے توبت نسوح کسی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے جب دست کے معنی سامنے آ جائے نسوح نسوح اصار رب کو میں یقف کر ہم کروگے تو وہ جو تمہاری ناہمواری پیدا ہو گئی ہیں نا ان ان کا ازالہ ہو جائے گا تو اس قسم کی توبہ سے تو ازالہ ہوتا ہی پہلے سے جو چیزیں نقصانات پہنچے ہیں تمہیں اس کے وہ ان کا ازالہ ہو جائے گا اس کے معنی ہے ایک توبہ کے اور اس کے بعد خدا تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے پانی کی شداب ناریاں بارے یہ انہار ہے نہر حربوں کے ہاں وہ چھوٹی سی ناری بھی جیتی اسے بھی نہر کہا کہتے تھے پانی کی کمی تھی نا تو اس کے معنی یہ ہے جن کی شادابی اور سرسبزی میں فرق نہ آئے مسلسل پانی ملتا رہے جن درختوں کو جن کے آریوں کے اور سرسبز جو ہے اور وہ دن ہوگا آپ دیکھئے کہ جس میں رسول اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو کسی قسم کی ذلت دیکھنی نصیب نہیں ہوگی یہ ہے میار عزیز ان من ایمان اور عمال سالحہ کا کہ اس جماعت کو پھر کہیں دنیا میں ذلت دیکھنی نصیب نہ ہو اور جو قوم مسلسل ذلت مومن بھی کہیں اور مسلم بھی کہیں ذلت دیکھنی نصیب نہ ہو پھر اگری بات یہ ہے کہ یہ زندگی قرآن کی روح سے جامد نہیں ہے جمود نہیں ہے ایک مقام پر کھڑے ہونا حرکت رک جانا اس کے لئے جہیم ہے جہنم کا لفظہ یہ جہیم اس کے معنی یہ ہے یہی مقام شمہ دی ہے کہ اس کو لے کے پھر دنیا میں چلو پھرو یہ نہیں کہ تمہارا راستہ روشن ہو گیا ہے تو شمہ کو لے کے کھڑے رہو کہ میرا راستہ تو روشن ہوا اتنا ہی نہیں فریضہ تمہارا کہ تمہارا راستہ روشن ہو تم نے دنیا کی راستوں کو روشن کرنا ہے اس کو لے کے دنیا میں پھرو اور جو قوم خود تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہو اس نے دوسروں کو راستوں کو کیا روشن کرنا ہے یہاں اسی نور کے کہا نور ہم یسا بین ایدی ہم و بے ایمان ہم ان کا نور وہ چل رہے ہوں گے دائیں بائیں سے یعنی ایک تو سیدھا بھی روشن کرے گا وہاں یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں میں وہ ہیڈ لائٹ ہوگی سامنے کا راستہ بائیں بائیں کے راستے بھی روشن ہوتے چلے جائیں گے اور ان کی یہ عرضویں ہوں گی کہ یکولون ربنا اتم لنا نور 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 خدا ہمارے اس نور میں اور داہر میں اسم محمد سے ہو جارا کر دے مکمل کر دے خدا وہی پھر ہے حرکت مسلسل رہے گی تو پھر یہ کیفیت ہوگی ایک جگہ کھڑے ہو جانے سے تو بات نہیں جائے کی نور کیوں نہ ہو کیسے ہو وَقْفِر لنا کہیں اگر ہم سے بھول چک ہو جائے ہمیں حفاظت میں رکھ ہمیں پتا ہے کہ تم نے ویسے تو ہر شے کے لیے پیمانے اور قانون مقرر کر دی ہے لیکن یہ بھی طرح قانون ہے کہ اگر کہیں بھول کیوں سے لگزش ہو جائے اور اطراف ہو جائے اور اصلاح ہو جائے تو جو اس کی وجہ سے نقصانات ہوتو کے ہوتے ہیں ان کبھی زالہ ہو جائے کرتا یہ کر دیں یا یا نبی جاہد القفار مال منافقین واغلز علیہ وما اوہم جہنم قبیس المصیر اب یہ جو لوگ قفار کے معنی یہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں اب ان نکافر ہے ان کے ساتھ جہنم کرتے رہا کرو وہ جو اس کو روکے تمہاری سرکھنے تمہارے راستے میں حائل ہوں سرکشی برتنے آگے نہ چلنے دیں مخالفت ایسی کرے کفر کے معنی سرکشی بھی ہوتا اور منافقین اور منافقین کے مطلق تو قرآن پاس دیتی سر حصہ بڑا بڑا ہے سب سے زیادہ خطرناک مرہدہ منافقین کا ہوتا ہے ان کی کام یاد نہ ہو جائیں تمہارے راستے میں یہ روڑے نہ اٹھائیں تم نور کی شمہ لے کے چلو تو یہ بجانے کی کوشش نہ کریں یہ قرآن کے الفاظ ہیں اب دو آیتوں کے اندر عزیز آن امان تھوڑا سا وقت میں اور لے لوں گا بات چلی تھی آئلی زندگی سے بات چلی تھی اپنے اپنے عمل کے نتیجے سے جزا سے بدلے سے دو باتیں بیویاں ہم اور دوسری تھی یہ کہ کسی دوسرے کا مومن ہونا مسلم ہونا اس کا نیک ہونا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دے سا اور اسی طرح سے دوسرے کا بات کردار ہونا اگر یہ خود خوش کردار ہے تو اس سے مواخذہ نہیں ہوگا یہ دو اصول تھے جو قرآن نے بیان کیے بیویوں کے متعلق بھی اور اپنے اپنے عمال کے متعلق بھی یہ جو کتار ہیں ان سے بیان کرو داستان ان کی نو کی بیوی کی اور لوت کی بیوی یہ دونوں یہی نہیں کہ نیکوکار بندے تھے نبی تھے وہ ان کی بیویاں تھیں لیکن مسلق میں ان سے ہم اہنگ نہیں تھے چنانچہ دونوں کے مطلق قرآن میں آیا ہے کہ جب وہ تباہی آئی انہوں نے دہتیرہ ان سے کہا کہ یہ ان کا مسلق چھوڑ دیئے یہ مسلق اختیار کرو انہوں خیار نہیں کیا وہ ان کے ساتھ ہی تباہ ہو گئے تو گویاں قرآن نے بتایا یہ ہے کہ اگر مسلق میں کوئی بیوی کسی دوسرے یا میہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ اگر میہ یا بیوی میں ایک کردار ہیں تو یہ چیز کچھ فائدہ نہیں دے ساتھ میہ بیوی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیز فائدہ نہیں دے ساتھ تھی حضرت نو کی بیوی بھی پیچھے رہی تباہ ہو گئی حضرت لوت کی بیوی بھی پیچھے رہی تباہ ہو گئی وہ اگرچہ بیویاں تھی ہمارے عبد کی عباد کی نبیوں کی لیکن کیونکہ وہ ایمان اور عمال صالح میں ان کے ساتھ نہیں تھی ان کی بیویاں ہونا ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو گئی جن کا مسلک انہوں نے اختیار کر رکھا تھا بیوی ہونا بھی نہیں بچا سکتا اولاد ہونا بھی نہیں بچا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ چڑھاتے ہیں ردے قرآن نے دوسرے مقامات پہ کہا ہے یہ بات جو تھی کہ انہوں نے یہ مسلک ان کا ایمان اختیار نہیں کیا تھا وہ جہنم میں گئی اگلا ہے فرعون ایسے اہم بات ادھر نبیوں کی بیوی ادھر اس کے مقابل میں سرکش کی بیوی ایمان جیسا سرکش بیوی اس کی جو تھی کہا وہ ایمان رکھتی تھی وہ خدا سے دعا مانگتی رہتی تھی کہ یا اللہ اس ظالم سے میری نجات دیلا اس ظالم قوم سے میری نجات دیلا وَمَرْيَمَ ابْنَةَ اِمْرَانَ اللَّتِ اَحْسَنَت فَرْجَهَا فَمَفَخْنَ فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِ قَلِمَاتِ رَبِّهَ وَكُتُبِهِ وَقَانَتْ مِنَ الْقَانَتِينَ دوسری طرف مریم بنت عمرانی اس کو کہا قرآن نے ہر جگہ ان کے متعلق حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے متعدد بار آ چکی ہے ان کی عامیت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ انہوں نے خان کا ہیت کی جو پابندیاں انسانوں کی آئد کردہ تھی ان کے خراب انقلابی آواز ہی اٹھائی عملاً ان کو توڑ کے رکھ دیا خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی قرآن نے ان کے اس انقلابی اقدام کی بنا پر ان کے لئے استفاق کا لفظ استعمال کیا ہے منتخب شدہ مرامی کہا ہے کہ اپنے دور کی تمام عورتوں سے منتاز حیثیت تھی ان کی کیونکہ انہوں نے یہ جو تھی معاشرے کی روایات مذہبی پیشوائیوں کی آیت کردہ پابندیاں یہ چیزیں جو خدا کے قانون کے خلاف جاتی تھی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور علیہ رہم ان کو توڑ کے رکھ دیا بہت بڑی انقلابی خاتون تھی جو خصوصیت بتائی ہے انہوں نے کہ اس نے یہ قرآن کا انداز ملازہ فرمائی یہ بات تو یہ کرنی ہے کہ انہوں نے ایسی باہیاب محفوظ قسمت کی زندگی بسر کی کہ قرآن میں یہ ہے کہ حیکل کے اندر کس کس طرح سے وہ جو پیشوائی تھے کیا کیا نگاہیں بد ان کی طرف ڈالتے تھے اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا قرآن کا انداز یہ ہے جو میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ میری بیٹی ہیں آسانت فرجہ فرج کے متعلق تو عام ترجمہ ہمارے معاف رکھئے گا شرمگائی کیا جاتا ہے پوچھئے قرآن کی لطافت اس کی نفاست اس کی یہ بلندی کہ یہ سب کے سامنے بات آئے گی اس کے معنی ہوتی ہے چاکے گریبان اور آسانت انہوں نے اپنے چاکے گریبان تک کسی کا ہاتھ نہ آنے لیا یہ کہہ رہا ہے کیا انداز حضات کرنے اور پھر وہ جو جو تھا بچہ پیدا ہونے والا حمل سے حیصل کی زندگی میں تو شادی نہیں کر سکتی تھی کر سکتی تھی تو حیصل کے کسی پجاری کے ساتھ کر سکتی تھی انہوں نے باہر شادی کی بچے کے متعلق قرآن میں یہ جہاں بھی انسانی بچے کا ذکر آیا ہے اس میں یہ چیز آئی ہے کہ خدا نے اپنی توانائی کا شمع اس میں داخل کر دیا بات یہ لمبی ہو جائے گی اور اسے نفخہ کہا ہے روح خدا بندی کا کبھی اس عورت کے متعلق جس کے بطن میں وہ بچہ ہو کبھی بڑھائے راز کس بچے کے متعلق یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ بچہ تھا عام انسانی بچوں کی طرح خدا نے اپنی توانائی کا شمع اس میں توک دیا تھا وہ اس نے خدا کے قوانین کی صداقت کا عملی ثبوت بہم بچایا اس کی کتابوں کے اوپر عمل کر کے دکھایا اور وہ اب آیا لفظ وہ قانت تین میں سے تین غور فرمالی یہ کہاں لفظ آگیا یہ قانت حیکل کی زندگی جو ہمیشہ کے لیے وہ وہاں قواری رہنے کے تلقین کرتے تھے یا وہ بھی قانت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ مشکیزے کا پانی مشکیزے میں دھرے کا دھرہ ہی رہ جاتا پیاسے کے کام نہ آتا اس نے دوسری روش بھی اختیار نہیں کی تھی کہ جہاں بلا ضرورت ہی وہ گرہ دیا جاتا کیا بہت اصاص حیل کا ترجمہ قرآن نے کیا اس نے برمحل اس صلاحیت کو استعمال کیا سورہ تحریم کی آخری آیت ختم ہو گئی آئندہ درس میں ہم اگلی سورت سورہ ملک سورہ ملک لیں سکسٹی سیونت اور میں نے ارز کیا کہ اس پہ اکھائیس ماں پارا بھی ختم ہوتا ہے اس کی تمہید میں میں کچھ ارز کروں گا اس پارے سے انتیسم اور تیسم پارا دو ہی پارے اب ہمارے سامنے رہ گئے ہیں وقت ہو گیا ہے اندھا درس میں ارز کروں گے کہ میرے جذبات کی قیفیت کیا ہے ایسے مقام کے اوپر آگے کیا ہوتی ربنا تقدر مننا انکا انت سمی علی